بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کے میرے مہمان خیبر پختونخواہ کے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے سابق گورنر سابق وفاقی وزیر جناب سردار مہتاب احمد خان صاحب بہت شکریہ سردار صاحب سردار صاحب یہ جو قبائلی علاقے ہیں یہ کیا قیامت تک اسی طرح ایک میسٹری رہیں گے ایک الگ جزیرہ رہیں گے مختلف بڑے بڑی قوتوں کے کشمکش اور گیموں کا مرکز رہیں گے یا یہاں کے شہریوں کو بھی کراچی لاہور اور اسلام آباد کے شہریوں جیسے شہری بنانے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے یا اس کی ہم توقع کرے یا نہ کرے بہت شکریہ آپ کا دیکھیں قبائلی ہمارے ایک طویل عرصے سے ایک اپنے مخصوص نظام کے ساتھ رہے ہیں اور ملک کا باقی نظام جیسے میں بڑا فرق یہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک جمہوری نظام سیاسی جماعتوں کا نظام اور پارلیمنٹری نظام جا ہے وہ ایک بڑے اس کے اپنی بڑی مضبوط جڑے ہیں کمزوریوں کے باوجود خامیوں کے باوجود ہمارے برے فیصلوں کے باوجود یہ یہاں پہ جاری رہا ہے اس کے مقابلے پہ ٹرابل ایلیہ کے جو سسٹم ہے وہ ایک اپنے مخصوص طرز پہ کام کرتا ہے اس کے اندر وہ جمہوری کی جمہوریت کی وہ نظام جو سیاسی جماعتوں کا مروجہ نظام وہاں پہ وہ اس طرح رائج نہ ہو سکا اس کے ساتھ جو اربنیزیشن ہے اس کا بھی تصور وہاں پہ کوئی نہیں تھا جبکہ آپ پشاور سے دکھنے دیں تو آپ کو ڈے خان ہے بلنو ہے پھر کوہارٹ ہے پھر پشاور ہے اور اس طرح دوسرے جو سیٹیزم کے ساتھ لگتے ہیں تو یہ اربنیزیشن کلاتے ہیں تو اربنیزیشن بھی وہاں پہ ڈیفیشنٹ تھی تو میں نے ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف لوگوں کے اندر تعلیم اور تربیت کے اندر ہم نے بڑے محصر طریقے سے کام کر رہے ہیں تو ان کو ہم نے ایسے اپنے ریسرچ کیا ان کو پھائنڈ آٹ کیا کہ وہ رہتے کہاں پہ رہے ہیں تنخواہ کہاں سے دیتے ہیں تو ان کو ہم نے مانیٹرنگ کا جو پروسس ہے اب اس کے اندر ہم چلے گئے ہیں تو گورنرز مانیٹرنگ یونٹ جہاں میں نے وہاں پہ بھی اسٹیبلش تو نہیں کر سکا تھا لیکن اس کے لئے تمام ہم نے اگریمنٹس یہ وہ سائن کر لیے تھے ایک اندرسینڈنگ ہماری ڈی فیڈ کے ساتھ ہو چکتی برطانی کے جو ادار ہے ڈی ایف آئی ڈی ان کے ساتھ ہمارا میری آنے سے کچھ شرح سے پہلے میں نے اندرسینڈنگ سانگی تو گورنر براہ راست تعلیم اور صحیح کی اداروں کو مانیٹر کرے گا یہ میں نے ذمہ داری لگائی تھی گورنرنگ کے لیے اس کے ساتھ جو اربن ایریاز ڈیویلیپمنٹ کا بھی میں نے ایک ایک ڈیویلیپمنٹ پروگرام شروع کیا کہ ہر ایک ایجنسی میں جو اس کی ایجنسی ہیڈکوارٹرز ہیں ان کو ہم اربن ایریاز کی وہ موثر شکل دے دیں اور اس کا کچھ نئے علاقوں میں بھی جو اربن ایریاز کو جو ٹاؤن کمیٹیز ہیں میوسپل سرویسز ہیں اس کو وہاں پہ انٹڈیوش کیا جائے تو اس کے لیے میں نے ہر ایجنسی میں ساتھ نئے ایریاز میں ہم نے میوسپل ایڈنسٹریشن سسٹم کو نظام ناشتے ہیں اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریسکیو سسٹم سرویسز ہیں اس کو ہم نے آپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے خیبر ایجنسی کے اندر بھی ہمارے باجوڑ میں وہاں آ چکی ہے اور قرم کے اندر پڑا چنار کے اندر یہ صرف جا رہے ہیں تو سلولی اور گیجولی ہمارے اربنائزیشن کا بھی پروسس وہاں پہ شروع کریں لینڈ سیٹلمنٹ کے بغیر آپ بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ قبائلی اجتماعی آنرشپ ہے تو لینڈ سیٹلمنٹ ہمارے پاس کوئی وجود نہیں رکھتا تھا اس کے لیے بھی ایک موڈل پروجیکٹ جو ہمارے پاس صرف پڑا چنار میں لینڈ سیٹلمنٹس ہیں اور ٹوچی کے کچھ علاقے میں ہمارے پاس لینڈ سیٹلمنٹ تب ہی ایک میں نے پائلٹ پروگرام شروع کیا تھا کہ مختلف جگہوں پہ جو ویل فلی لوگ اپنی سیٹلمنٹس کے لیے والنٹیر کرتے ہیں تو ہم ان کی زمینوں کا ملکیت کا تائین کرنا شروع کرنا ایک سردار صاحب ماضی میں بہت سارے لوگ ایکنومک بنیادوں پہ وہاں سے مائیگریٹ کر گئے تھے عشاور میں مردان میں باقی شہروں میں اب کچھ جو آئی ڈی پیز بنیں جنگوں کی وجہ سے اقتصادی بدحالی کی وجہ سے آج کچھ لوگ کراچی میں ہیں پنڈی کو ابھی آپ دیکھیں تو اردگرد سارے وہاں کی خبائلی آگئے کبھی ایسا موقع آ سکے گا کہ یہ لوگ دوبارہ اپنے علاقوں میں وہ چلے جائیں ہمارے کچھ لوگ ہیں جیسے جنوبی وزرستان سے بڑی تعداد میں لوگ چلے گئے کراچی اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مشکل حالات میں وہاں پہ گئے اپنے خاندانوں کو کوئی یہاں چھوڑ کر گیا کچھ ایدو لوگ وہاں چلے گئے کچھ وہاں جو کہ جا کے لوگ بیٹھے گئے تو واپس ان کو اپنے گھروں میں آنے کے لیے اپنے لانہ کے لیے میں نے کراچی تک جا کے لوگوں سے ملا وہاں پہ ٹرائبل جرگہ کیا میں نے آنے پہ بحال کریں بلکہ میری پوری یقین دہانی تھی کہ ہم آپ کے لیے ایک منصفانہ انتظامی محول قائم کریں گے اور آپ کے لیے تعلیم کا آپ کے صحت کا آپ کی معاشی سرگولیوں کے لیے ہم مختلف طریقے اختیار کریں تو میں نے ان کو وہاں جا کے بات کی اس طرح مختلف پشاورے میں میں نے مختلف ایجنسیز کے اندر بھی جا کر یہ لوگ کو حوصلہ افضائی کی ہے بڑی تعداد میں جو لوگ منتل کر گئے اسے مجھے یقین ہے کہ امن امان کے بحالی کے ساتھ اس میں لوگ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے یہاں پہ معاشی سرگولی میں بھی شروع ہوں گی اور جو نئے ایکنومک اپرچنیٹیز نکل رہی ہیں جس طرح ہمارا نئے ایکنومک کاریڈورز بن رہے ہیں اس کے طرح قبائلی علاقے کے لوگ بڑے انٹرپریزنگ ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کاروبار تجارت یہ ان کا بڑا اس کے اندر میں بڑی مہارت حاصل ہے تو ایک بڑی ایکنومک ایکٹیوٹی بھی شروع ہوگی ہمارے جو منریز ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر بھی مثلا ماربل سٹی کا جو کام وہاں پہ اچھا ماربل سٹی بن رہا ہے مکمل ہو چکا ہے وہاں پہ اس طرح کے پروگرام بھی جائیں گے ایک اور بڑی پوزیٹیو بات آپ کو بتاؤ کہ جو ہمانا مال بحال ہوگا ہمارے گیس اور پیٹرولین کی جو زخائر ہیں قبائلی علاقے میں وہ لائسنسز کمپنیوں کو مل چکے ہیں عملی طور پر کام اس لئے شروع نہیں ہو سکا کہ وہاں پہ حالات اچھے نہیں تھیں کتنے زخائر ہیں اندازن دیکھیں ہمارے پاس جو یہاں سے آپ جو ٹل بلوگ کلاتا ہے یہ شروع ہو جاتا ہے ہمارے اورکزی کے ساتھ سے اور یہ تقریباً جنوبی وزرستان کے باٹم سا جاتا ہے شمالی وزرستان کا بڑے علاقہ ہے بنو کے ساتھ ساتھ علاقہ ہے تو یہ سارے کے سارے کچھ غیر ملکی کپنیوں کے پاس بھی لائسنسز ہیں ابھی میں نے اسے میٹنگ کی تھی اور ان کو انکارج کیا تھا کہ وہ اپنی جو جو سیسمک سرویز ہیں وہ شروع کر دیں اس کے لئے وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں تو تھوڑا وقت لگے گا یہاں پہ کوپر کی بڑی منلز موجود ہیں یہاں پہ کرومائٹ موجود ہیں مابل وغیرہ تو ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ آہستہ آہستہ بڑی ایکنومک ایکوٹیوٹی کے بڑی اپرچونٹیز ہیں سارے قبائلی جو پاکستان بھر میں جہاں کی بھی ہیں وہ ضرور اپنے گھروں کو واپس ہیں کہ یہ ان کا خطہ ہے یہ ان کی پناہگاہ ہے اور وہ ہمارے پاکستان کے بہترین لوگ ہیں اور ہم سب ان کو بڑا اترام کرتے ہیں میں سمجھ دوں کہ میری دل میں بڑی جذبہ ہے ان کے لئے اور سارے قوم کے بڑے محسن ہیں وہ اس وقت اپنی قربانی دی ہے اپنے گھروں سے ہو جڑے ہیں اور سارے پاکستان کو بچایا ہونے تو یہ معمولی لوگ نہیں ہیں یہ بڑے اس ملک کے خیرخواہ ہیں یہ خصوصی جرگاہ جاری رہے گا لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد موسیقی ایک بار پھر خوشحاملیت آپ کو جرگے میں آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق گورنر خیبر پختون خواد جناب سردار میتاب احمد خان صاحب زندگی صاحب ultimate goal کیا ہونا چاہیے صوبے کے ساتھ مرجر یا الگ صوبہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قبائلی علاقہ اگر صوبے کے ساتھ مرج ہوتا ہے تو اس کے بہت ایک اور اس کے اپنی implication بھی ہے وہ اس کے اپنی implication یہ ہے کہ جو صوبہ خیبر پختون خواہ کے اندر جو نون پشتو speaking areas ہیں جیسے ہزارہ division ہیں جنوبی اضلاء ہے ہمارے کوہارٹ میں ڈی اے خان ہے چترال ہیں تو یہ لوگ پہلے ہی ان کی تعداد جو ہے وہ ایک demographic change آ جائے گی اس سے پھر یہ اور زیادہ مارجنل ہو جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑی اچھائی کرنے کے بجے پھر ہم اور نئی خرابی میں نہ پڑ جائے پھر ہمیں دوسری علاقے پر صوبے کا مطالبہ شروع کر دیں گے ہزارہ division میں پہلے بھی یہ ماضی میں کچھ نہیں سردار سب کھرے نا اگر وہ وہاں کے لوگوں کے ایک سریعت چاہتے ہیں تو تو پھر سب کو بہت بنانے پڑیں گے آپ کو اگر اس کے لیے ماحول تیار ہو تو یہ بنانے چاہیے نہیں یہ تو میری رائے میں سردار سب ملک میں ایک لسانی اکائی کی اکثریت ہے ہر صوبے میں کسی نے کسی اس کی ہے آپ صوبے بنانے کے اختیار نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے صوبے اپنی ڈائنمکس میں بنیں گے اگر کئی کو بننا چاہتا ہے تو وہ کسی کسی سیاسی دباؤ پر نہیں بنیں گے وہ ریاست پاکستان کے مجموعی لینڈسکیپ کو جج کرتے ہو بنائے جائیں گے یعنی آپ صوبے کے ساتھ مرجر کے اس لیے حق میں نہیں ہے کہ ہزارہ و ڈیای خان کے لوگ مارجنائز ہو جائیں گے مارجنائز ہو جائیں گے دموگرافک چاہ جائیں گے دوسرا میری رائی ہے کہ جو ٹرائبل ایریا اقبائلی علاقہ کہ عوام کو اپنی شناخت نہیں ختم کرنے چاہیے ان کی شناخت ہی ان کی شان ہے ان کی عبرو ہے ان کا ایک ایک روب ہے وہ شناخت جب وہ صوبے میں مرج ہو جائیں گے جب اس کے اندر جڑ جائیں گے تو وہ شناخت ختم ہے وہ شناخت کیا جس میں تعلیم کے لیے آپ کسی اور میں جائے ہسپیٹل کے لیے کسی اور میں جائے مرے بے گر آپ یہاں سے تعلیم کے لیے امریکہ جاتے ہیں برطانیہ جاتے ہیں تو وہاں تو کوئی شکایت نہیں کرتے کہ ہمیں وہاں کیوں جانا پڑتا ہے علاج کے لیے آپ بہترین ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کو کراچی جانا پڑتا ہے وہاں جاتے ہیں نہیں سردار صاحب زیادہ قبائلی زیادہ قبائلی تو مختونخواہ میں رہتے ہیں نہیں میرے خیال میں ہم ہر چیز کو اس طریقے سے اس پریزے پریز کرتے ہیں کہ اس سے کنفیوجنز بڑھتے ہیں دیکھیں جو قبائلی علاقے میں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس چار کیڈٹ کالجز ہیں صرف قبائلی علاقے اب چار کیڈٹ کالجز کے اوپر بڑا پیسہ خرچ اور مجھے آپ صوبے کے اندر کوئی ایک علاقہ بتا دیں ہمارے سارے صوبے میں چار کیڈٹ کالجز نہیں ہیں صوبے میں کتنی انیورسٹی آئیں مجھے آپ پورے قبائلی علاقوں میں ایک انیورسٹی بتا دیں صرف 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 مجھے وہاں ایک خار کا توڑا سا گزارے والا صرف صرف قبائلی علاقے میں تباہی کا شکار ہوئے تباہ ہوئے ہمارے بدنظمی کا شکار ہوئے وہاں پہ law and order کے ویسے وہاں پہ حکمرانی نہیں تھی وہاں پہ حکومت کا نظام ریاست کا وجود نہیں رکھتا تھا تو اس لیے ہمیں یہ سارے نقصان سے گزرنا پڑا الگ صوبہ فاتہ کا فیزیبل ہے دیکھیں الگ صوبہ فاتہ کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی فورم فیزیبل نہیں ہے اس کے لیے بھی کافی وقت درکار ہوگا جیسے میں نے کہا کہ اس کے لیے تجاویز کیا ہو سکتی ہیں یا وہ صوبہ کے اندر ان کو مرچ کر جائے دوسری تجویز یہ ہے کہ ان کا الادہ صوبہ بنائے جائے اور تیسری تجویز یہ ہے کہ وہ اپنے موجودہ نظام کے اندر کوئی اصلاحات کرتے ہوئے اپنے آپ کو مرکز کے ساتھ زرک اس کے ساتھ رکھے تو ان بسی کوئی چیز ہے جو قبائلی علاقے کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے مجھے یہاں نہیں کرنا میرے جیسے لوگوں کو جو ٹیلی ویجن پہ آکے تقاریر کرتے ہیں یا بحث مبازہ کرتے ہیں یا ان کو بھی نہیں کرنا یہ آئین کے تحت صرف قبائلی عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے دیں کہ ہم نے ہمارے مستبع کا فیصل کرنا ہے آئین کے تحت تو اختیار صرف اور صرف جناب ممنون حسین صاحب کو ہے کسی قبائلی کو نہیں یہ غلط فہمی بھی ہے یہ بالکل غلط فہمی نہ ہو کہ آئین کے تحت پریزیڈنٹ کو صدر کو مستقبل کا جو فیصلہ کرنے سے پہلے قبائلی عوام کی رائے کا تائین کرنا ہے اس تائین کیے بغیر کوئی ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تو وہ تائین کرنے کے لئے جو پرائیمیسر نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا میں ممبر اپتر گورنر تھا سرطاج عزیز صاحب کے سرب رائے میں اس نے ایک کام اپنے ذمہ رکھا اوپر وہ مختلف ایجنسز میں انہوں نے جانا شروع کی اور لوگوں کی رائے معلوم کرنے شروع کی تو اس میں دو رائے آ رہی ہیں یہ بڑا کمپلیکس ٹریشو احسان نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو کہہ دیں کہ نہیں آپ فلانے کی خواہش ہے تو اس لیے اس کا مستقبل بدل دیں ایسا نہیں ہے وہاں پہ قبائلی جو عوام ہیں اور اس قبائلی کے عوام نظام کے اندر ایک طبقہ ہے وہ ان دونوں کی مختلف رائے ہیں وہ اس لیے مختلف رائے ہیں کہ غالبا جو قبائلی نظام کے اندر جو قبائلی ملک ہے مشہر ہے وہ نظام ریاست کا حصہ ہے جبکہ اس کے مدے مقابل ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں جو زیادہ پڑے لکھے بھی ہیں وہ پیسہ بھی ان کے باس موجود ہے وسائل ان کے زیادہ ہیں لیکن قبائلی نظام کے اندر ان کا حصہ نہیں ہے تو وہ بھی ایک آپس میں ایک جیلیسی بھی موجود ہے اس وقت قبائلی علاقوں میں اختیار کون انجائے کر رہا ہے ملٹنٹ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن یا فوج اور ایف سی دیکھیں ملٹنٹ کا تو اختیار اب نہیں ہے یہ تو بالکل خوف ہے اب بھی دیکھیں خوف تھوڑا تھوڑا رہے گا ان کا اور کافی عرصہ رہے گا وہ صرف قبائلی علاقے میں نہیں بلکہ آپ کو دیکھیں گے کچھ نہ کچھ واقعات اکا دکا کبھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے ایک واقعہ ہوا اور اس کے پر مکہ دیں کہ جی حکومت کہاں بیٹھی ہے اس نے دیکھا نہیں ہے یہ بڑا کمپلیکس ریشو ہے یہ بڑے عرصے سے یہ بی جو ہے نا وہ ملٹنسی کا ہمارے ملک میں موجود ہے اس کی فصل کو کھاڑنا اور جڑ سے ایک وقت لے گا اور بڑی قربانییں دی ہیں ہماری افواج نے ہماری عوام نے ہماری سیول جو ہے لائن فورس مرس انہوں نے دی ہیں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ پاکستانی قوم کو بڑے آسان مند ہونا چاہیے شکایت گلہ کرنا ایک واقعہ کی بنیاد پر تو آسان بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب اس وقت بیلیڈرنس کا وجود جو ہے وہ بلکل تقریب نہ ہونے کے بات یہ باقی دو میں جو باقی یہ بھی ایک فیکٹ سے ہاں کہیں کہ جب ملیٹرنس وہاں پہ آگے دہشت گردوں نے وہاں پہ آکے اپنا قابو کیا علاقے پہ اپنا اثر جمعایا تو اس کا شکار بھی جو ہے وہ ہماری سیول انتظامیہ تھی اور پھر قدرتی طور پر جب ملیٹری آپریشن سیرو ہوتے ہیں تو اس کا بھی شکار جو ہے وہ اس کا پہلا متاثر جس سے ہوتی وہ ہماری سیول انتظامیہ ہے لیکن اچھی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہے کہ نہیت اعلیٰ درجہ کی کوارڈینیشن سے کام ہو رہا ہے ٹھیک اور آپس میں معاملات کو تہہ کر کے کیا جا رہا ہے میں یہ آپ کو بلکل یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ گورنر کو بہت اچھے فیصلے کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے البتہ برے فیصلے کرنے کے لیے اب اس کے گنجائش موجود نہیں ہے اس کو اچھے فیصلے کرنا پڑے گئے اور وہ بلکل آسانی سے کر سکتا ہے البتہ وہاں پہ ہماری افواج کی بڑی موجودگی ہے بڑی تعداد موجودگی ہے اور ان کے پچھلے چودہ پندرہ سالوں سے وہاں پر ان کی بڑی پیمانے پر وہ موجود ہیں تو ان کی رائے کو بھی وہاں پہ اعملیت ہمیں دینی چاہیے حقیقتاً آپریشن ضربی عزب کس حد تک کامیاب ہے دیکھیں آپریشن ضربی عزب کے بارے میں اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ اس نے ریاست میں اپنے ریٹ کو بحال کر لیا ہے جو وہاں پہ پہلے وجود میں تھا سیول انتظامیہ وہاں پہ بحال ہو رہی ہے اور سب سے بڑی کامیابی کے نشانی یہ ہے کہ تقریباً بیس لاکھ کے قریب ہمارے قبائلی جو ہے وہ مرد عورتیں بچے بڑے جوان وہ اپنے گھروں سے باہر آ چکتے ہیں ٹی ڈی پی اس کی شکل میں اور اس کی سب سے بڑی ثبوت یہ ہے کہ ماننے کہ انہوں سے دس لاکھ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جا چکتے ہیں نہیں سوات اپریشن نے چند ماہ لیے یہاں اس اپریشن کو سال سے زیادہ ہو گیا وہاں کچھ ہائی ویلیو ٹارگٹ پکڑے بھی گئے مارے بھی گئے یہاں ہمیں ٹاپ لیڈرشپ میں یا سیکنڈری رینک لیڈرشپ میں کوئی گریبتاری نظر نہیں آئی کسی ہو تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کامیاب ہے لیکن میں نے اپس پہلے کہا کہ بڑا بیرومیٹر تو اس کے یہ ہے کہ دس لاکھ لوگ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں سوات آپریشن سے اور اس میں بڑا فرق ہے لیکن کئی لاکھ ڈیرڈ دو سال گزرنے کے بعد گھروں سے باہر دربدر بھی ہیں بلکل ہیں بلکل اپنے لوگ گھروں سے باہر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پیمانے پہ یہاں پہ دہشت گردوں کی موجودگی تھی ان کا انفرسٹرکچر تھا بہت بڑا انفرسٹرکچر تھا ان کی موجودگی بڑی موسر تھی اور انہوں نے ایک بڑے پیمانے پہ مقامی قبائل کے نوجوانوں کے بھی اپنے ساتھ ملایا تھا یہاں کے لوگ بھی ان کے ساتھ ان کا حصہ بن چکے تھے تو اس لیے ان کا جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کا انفرسٹرکچر تھا وہ بڑا گہرا تھا بڑا وسیع تھا ان کو جڑے سے اکھارنا کوئی معمولی کام نہیں ہے پھر اس کے ساتھ تھا جو اس وقت پالیسی ہے قبائلی علاقے میں ملیٹری آپریشنز کی وہ ہے کہ ہم واپسی سے پہلے نہ صرف سیویل انتظامیوں کے بحال کر رہے ہیں بلکہ ان کی تمام جو ڈیمیجڈ یا تباہ حال جو ان کے چیزیں جیسے سکول ہیں سڑکیں ہیں پانی ہے بجلی ہے اس کو بھی بحال کر جائے ہیں لیکن کیا یہ حقیقم نہیں کہ وفاقی حکومت ریکوائرڈ ایماؤنٹ اس سپیڈ سے نہیں دے رہی ہے آئی ڈی پیز کی واپسی کے لیے دیکھیں کہ اس میں کوئی ایشو ضرور ہے جہاں پہ آئی ڈی پیز کے ذاتی ان کے الانسز ہیں جانے کے وہ تو ہمیں مل رہے ہیں ابھی ہمیں جو کمی ہے وہ ان کے ان نقصانات کی ہے جہاں پہ ان کو گھروں کی دبائی ہے ان کے کاروبار کی دبائی ہے اس کو دوبارہ تعمیر ہے ناظرین حال ہی میں مصطفی ہونے والے گورنر خیبر پخت انخواہ کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ ہم جاری رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر علیہ خیبر پخت انخواہ اور سابق گورنر خیبر پخت انخواہ جناب سردار میتاب احمد خان صاحب آپ کلکولیٹ کرنے والے انسان ہیں آپ نے کیا کلکولیٹ کیا قبائلی علاقوں کی دوبارہ بحالی پہ جو تباہی ہوئی ہے اس کے دوبارہ تعمیر نو کا اسٹیمنٹ آپ کا کتنا ہے کتنے عرب یا قرب چاہیے اس کے لئے ہم نے ایک بڑا محصر طریقے سے ہم نے ایک پورا نظام تیار کیا اس کو ریٹرن ریپیٹریشن ریہیبیلیٹیشن ری کنسٹرکشن کی ایک ایک ہم نے پورا ڈاکومنٹ تیار کیا اور یہ بات میں آپ کو یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ پوری کوشش تھی کہ ہم اس ڈاکومنٹ کو پوری دیاننداری سے بنائیں کیونکہ اس کے لئے ہمیں عالمی سطح سے بھی ہمیں امداد ہوتی ہے تو ہمارے بارے میں پوری دنیا میں غلط تصور ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں حقائق کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں چیزوں کو تو ہمارے بارے میں اعتماد کی بڑی کمی تھی اس کا مجھے بڑا شدید احساس تھا تو میں نے اس جو ری کنسٹرکٹن سٹریٹیجی ہے اس کو پھر ہم نے یو این ڈی پی کے ساتھ مل کے ہم نے تیار کر اور دوسرے اداروں کو بھی ہم نے ساتھ رکھا تو میں نے پوری کوشش کی کہ ہم نہ ریاست کے لئے جھوٹ بولیں گے نہ عوام کے لئے جھوٹ بولیں گے جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھیں گے کیونکہ اپنے اس خطے سے دہشت گردی کو خاتمہ یہ ہم اپنے عالمی ذمہ داریوں کو بورا کر رہے ہیں وہ اسٹیمیٹ کتنی ہیں یہ تقیباً سو ارب روپے کے قریب ہیں سو ارب روپے اس میں کمپنسیشن بھی شامل ہیں اس میں ری کنسٹرکشن بھی شامل ہیں اور یہ پچھلے سال ملے کتنے آپ کو دیکھیں یہ میں نے جو ہمارا ری پیٹریشن جو پروسس ہے وہ پچھلے سال مارچ سے شروع ہوا اور مارچ سے شروع ہوا تو جون میں ہمارا جو بجٹ ہے وہ آپ کو بتا کہ وہ ختم ہوتا ہے اس سال جو نیا بجٹ تھا اس میں ہمیں کم پیسے ملے اس میں ہمیں پانچ ارب روپے ابتدائی طور پر ہمیں ملا تھا سو ارب چاہیے اور ملے پانچ ارب کم ملے اور اس کے لیے یعنی ایک میٹرو کے پیسے ملے تو میرے خیر میں پورے قبائل علاقوں کی دوبارہ آبادکاری ہو سکتی ہے میں اس پارے میں وہ تفسراتوں نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں صرف حکومت پاکستان ہی کی ذمہ داری ہے بلکہ میری یہ پوری کوشش ہے کہ یہ ہم پوری اقوام کی ذمہ داری ہے کیونکہ جو یہاں پہ ملٹنسی کے خلاف جو یہ جنگ شروع کی گئے یہ ہماری جنگ نہیں تھی یہ پورے دنیا کی جنگ ہم نے لڑی ہے یہ ہم نے ماضی میں بھی دنیا کی یہاں پہ گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کی ابھی پھر ہم اسی کام میں لگنا تو حکومت پاکستان کی ذمہ داری تو بلاخر ضرور ہے لیکن میرا موقع یہ ہے کہ یہ عالمی ذمہ داری بھی ہے بدقسمتی سے ہمیں دوسرے جو ڈانرز تھے ان کی طرح سے اتنی بڑی حوصلہ افضائی فوراں نہیں سامنے آ رہی لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں نہ عالمی برادری اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے نہ وفاقی حکومت کر رہی ہے وفاقی حکومت کی ذمہ داری تو لازم ہے اور یہ ان کو کرنی ہوگی اور کریں گے میں نے پرامیشن سے بات کیا اور انہیں نے مجھے جقین دلائے کہ ہم اس سے مدارک سے بری اور زمان نہیں ہیں کریں گے وفاق میں بظاہر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون مسلسل لڑائی رہی صوبے میں آپ کے اور وزیرالہ کے نہ صرف تعلقات خوشگوار رہے بلکہ کچھ ہمیں مکمکہ کا تاثر بھی ملتا رہا آپ کی پالیسی غلطی یا وفاق میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں اس بات سے آپ کو خوش ہونے چاہیے کہ میں نے بطور گورنر کے صوبہ حکومت میں وہاں پہ کسی ایسے مسئلے کو نہیں پیدا کیا جو مرکزی حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا ہوتی کوئی امبیرسمنٹ ہوتی ان کے لیے یا صوبہ حکومت کے لیے ہوتی تو یہ میری ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے چیف منسٹر نے بھی بڑا ساتھ دیا اور ہم سب دونوں مچور ایک پلٹیکل کریر رکھتے ہیں اور یہ ہماری زیادہ ذمہ داری تھی کہ ہم نہ صرف تعلقات کو اچھا رکھتے بلکہ اس ملک کے اندر ایک اچھے خوشگوار ماحول کو ڈیویلپ کرتے ہیں تو یہ تو پوزیٹیو بات ہے اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نہیں لیکن ان کو خوش اور راضی رکھنے کے لیے بعض جگہوں پہ آپ نے ضرورت سے زیادہ کمپرمائز نہیں کی یونیورسٹیز کے معاملے پہ اس حکومت نے یونیورسٹیز کے ساتھ جو کچھ کیا اور آپ خاموش تماشا دیکھتے رہے ہیں میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہونی چاہیے کہ گورنر کے پاس یونیورسٹیز کے معاملے میں اس حکومت سے پہلے ہی جو قانون بن چکے تھے اس میں گورنر کے لیے اختیارات لے جا چکے تھے ابھی میرے مسلسل ایک کوارڈینیشن کے ساتھ میری ڈسکشنز ہوتے رہی ہیں تو پہلی بار انہوں نے کچھ ایسی اصلحات کی ہیں کہ جس میں گورنر کا رول جو ہے وہ بہال ہونے کی طرف جا رہا ہے اور یہ کسی گورنر کے کوئی اس کے سر پہ ترہ لگانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یونیورسٹی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے لیکن ایک میں نے کی وجہ سے پشاور یونیورسٹی کے وی سی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا سوات کی یونیورسٹی کے وی سی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا مردان یونیورسٹی کے اس کے ساتھ لیکن آپ نے دیکھا کہ کہ کسی یونیورسٹی کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوا جو اگر کسی ایمینی کی خواہش ہوئی ہو کیونکہ میں وہاں پہ آئینی طور پر اپنی ذمہ داری کو ضرور ادا کرتا جو قانون نے مجھے اختیار دیا تھا اور آپ سوات یونیورسٹی میں بھی جو وائس چانسلر ہیں وہ اپنے ریٹائرمنٹوں نے لی ان کو ملا اس طرح دوسرے بھی جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ اس حوالے سے صوبائی حکومت کا اپروچ انتہائی غلط ہے دیکھیں جام کا صوبائی حکومت کی میں نہیں کہاں گا صوبائی حکومت کی اپروچ میں کوئی خرابی مجھے نظر نہیں آئی البتہ ہمارے ارقین ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم یونیورسٹیز جو یہاں یہ ایک ایمپلائیمنٹ ایکسچینج بن جائیں ہم نے اپنے لوگوں کو بھرتی کرا لیں اس بھرتی کی یہ جو خواہش ہے نا اس نے ہمارے ہمارے کمپرومائز کی ہیں بہت سی چیزوں کو تو اس کے اوپر خاصی ایمپرویمنٹس لائے ہیں ہمیں ریفارمز کی ہیں میں نے یونیورسٹیز کے اندر سب سے بڑا کام ان کو یہ ان کو ڈیریکشنز دیں کہ آپ اپنی فائننشل منیجمنٹ کو انٹڈیوز سردار صاحب این پی کی حکومت کرپشن کے لیے بڑی بدنام تھی ایزی لون مار کا حکومت مشہور ہوئی تھی لیکن یہ کریڈٹ ان کو جاتے کہ ان کی حکومت میں خیبر پخت انخواہ میں درجنوں کی تعداد میں یونیورسٹیاں بنی آپ گورنرشپ چوڑنے سے پہلے قبائلی علاقوں کو ایک یونیورسٹی تو دیکھے جاتے یہ بات بھی شاہد آپ کو علم نہیں ہے کہ قبائلی علاقے کی جو یونیورسٹی ہے وہ میں نے اس کو نہ صرف اس کے لیے تمام عملی اقدامات کیے اس کا ویس چانسلر جہاں میں نے اپوائنٹ کر دیا اسی سال دوہزار سولہ میں سپٹمبر میں وہاں پہ کلاسز بھی شروع ہوں گی جو فارٹا کی پہلی یونیورسٹی کے لیے جو کلاسز ہوں گی اسی سال شروع ہو جائیں گی اور مرکزی حکومت نے اس کے لیے جو ابتدائی طور پر ستر کروڑ پے کے جو اخراجات ہیں ابتدائی طور پر وہ بھی انہوں اس کی مزوری بھی دے دیا تو یہ خوشی کی خبر یہ کہ فارٹا کی پہلی یونیورسٹی کا جو قیام عمل میں لائے جا چکا ہے اور اسی سال اس کی کلاسز بھی شروع ہوں گی سردار صاحب آخری سوال گورنرشپ تو آپ نے چھوڑ دی اب کیا کریں گے مسروفیت کیا ہوگی دیکھیں میں بہت طویل عرصے سے پالٹکس میں ہوں اور بلاخر سیاست ہی بڑی میری ایک سرمایہ کاری ہے لوگوں کی انویسمنٹ بہت سی ہوتی ہیں مختلف جنگوں پر تو یہی میرا سرمایہ کاری ہے تو وہ نہیں پالٹکس کہاں کریں گے کس جماعت کے تحت دیکھیں ابھی تو میں دو سال تک میں اپنے آپ کو اپنے ذاتی معاملات میں رکھوں گا میری بہت سی زندگی بھر کی جو معاملات پینڈنگ رہے ہیں میں کوش کروں کہ ان کو یہ صرف حال کروں کیونکہ ہمیشہ اپنے معاملے جو ہوتے ہیں وہ کالین کے نیچے رکھتے جاتے تھے نہیں آپ جب گورنر بن رہے تھے تب تو مسلم لیگ نون میں تھے نا تو مسلم لیگ نون کی سیاست کریں گے یہ میری جماعت تو مسلم لیگ ہے وہ ہے کہاں پہ مسلم لیگ نون آج کل کہیں ہیں دیکھیں مسلم لیگ کا جو سٹرکچر ہے وہ پاکستان کی عوام کی اندر موجود ہے یہ بات جو تنظیمی طور پر خامیان ہر جماعت میں ہیں ہماری جماعت میں بھی موجود ہیں اور یہ ہماری مشکلات ہیں یہ ہمارا پورا ملک کے اندر پورے کون کلچر ہے نہیں وزیراعظم بننے کے بعد نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون ختم نہیں کیا میں سمجھتا کہ مسلم لیگ کو جو توجہ دینے کی ضرورت تھی اتنی توجہ اس کو ابھی تک نہیں دی گئی ہے یعنی ہے ابھی تنظیم باقی ہے تنظیم ہمارے سیکٹر جنرل تھے وہ بھی ریزائی نے انہیں کیا ہے موجود ہیں البتہ تنظیم کا کوئی بہت اچھا سلوک نہیں ہے کوئی ہم نے اجلاس نہیں دیکھا میں ضرور کہوں گا کہ اب میرے خیال میں پرائم نیسٹر کو اور ماری پوری جماعت کو اکابرین ہیں ان کو جماعت کی طرف اب ضرور توجہ دینی پڑے گی کیونکہ بلاخر سیاسی جماعتیں اس ملک کا سرمایہ ہیں اور جمہوریت کا بھی سرمایہ ہیں سیاسی جماعتیں کمزور ہوں گی تمہارا جمہوری نظام کمزور ہوگا ہمارے صوبے میں خیبر پختنخوام ہے مسلم لیگ میں مسلم لیگ موجود ہے مسلم لیگ کو جنرل مشرف بھی ختم نہیں کر سکا جب وہ اس کے پیچھے اس نے اس کو ایک اسالٹ کیا پیپرز پارڈی کو جنرل زیا ختم نہ کر سکا زرداری صاحب نے خود ختم کر دیا آپ نہیں سمجھتے کہ جس مسلم لیگ ان کو مشرف ختم نہیں کر سکا میں آسا آپ نے خود ختم کر دیا میں سمجھتا کہ مسلم لیگ ختم ہونے لئے جماعت نہیں ہے اس کے بڑے مضبوط ڈائنمیکس ہیں یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ مسلم لیگ اس عرصے میں عدم توجہ کا شکار ہوئی ہے حقیقت ہے ماننا پڑے گا لیکن وجود ختم نہیں ہوتا جماعتوں کا یہ لوگوں کے اندر رہتی ہیں کسی وقت ان کے پر دھیان کم دیا جاتا ہے کبھی زیادہ 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 ہے اس کا وجود موجود ہے کبھی کعب بن جاتا ہے کبھی نون بن جاتا ہے یہ بات بھی ہمیں باننی پڑے گی کہ ہمیں سب سے زیادہ ہماری جماعتوں کو نقصان سیاسی جماعتوں کو فوجی عمریت کے دور میں ملا وہ انہیں جماعتوں کو جر سے اکھاڑتے ہیں اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں تو انہیں کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی پنیلی لگائیں گے تو جس کے نتیجے میں یہ سیاست میں لوٹا کریسی جہاں بڑی ہے خرید و فروخت بڑی ہے تو یہ نقصان تو ہمیں پہنچا ہے لیکن لیکن اگر فوج کی یہ مداخلت اور یہ کام نہ ہوتا تو بیان نواز شریف صاحب آپ سیاست میں کیسے آتے ہیں یہ تو بلیک شگور ہے ایک لحاظ سے لیکن نواز شریف یا دوسری جو بھی ہے یہ ملک ہم سب کا ہے اس کو ہمیں اپنے پناگاہ کے طور پر مضبوط دیکھنا اور کرنا چاہیے اس کے لئے ہر ایک کو اپنے حصہ ڈالنا ہے میں پچھلے بہت عرصے سے چونکہ میں ٹیلیویزن تو دیکھتا ہی رہا ہوں میں کبھی چونکہ ہمارا وقت نہیں تھا بات کرنا کا لیکن ہمارے ملک میں منفی باتیں زیادہ چلتی جارہی ہیں اس ملک میں اچھائیے ہیں بڑی بڑی خوبیہ ہیں ہر چیز بری نہیں ہے اور بتدریج اس ملک کو بہتر جانا ہوگا اگر نہیں جائے گا تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ذمہ داری نواز شیف صاحب نبھا رہے ہیں یہ آسان نہیں دیکھنا اتنا کمپلیکس حالات میں ملک کے اندر ملٹنسی ہے اس کے ملٹری آپریشنز ہیں لارڈ ارڈر کے خرابی ہے دہشت گردی ہے انرجی کرائسز ہیں ایکانومی بیٹھی ہوئی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر جو سیاسی سٹرکچر ہے وہ آسان نہیں ہے آپ کسی ایک جماعت کی حد جا وہ آگے ختم ہو جاتی ہے مختلف صوبے مختلف سیاسی جماعتیں ہیں مرکز میں دوسری جماعت ہیں تو یہ ایک انڈیسٹیننگ کو ڈیولپ کرنا ایک خاصا مشکل کام ہے بہت شکریہ سردار مہتاب عمد خان صاحب ناظرین میں بہت مشکور ہوں سردار مہتاب عمد خان صاحب کا جنہوں نے اس اہم منصب سے مستعفی ہونے کے بعد پہلے ہمیں یہ عزاز بخشا اپنے خیالات آپ لوگوں تک پہنچانے کیلئے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ ملک ہم سب کا ہے اس ملک میں سب کچھ خراب نہیں ہے اس میں بہت زیادہ خوبیاں بھی ہیں اور ہم سب کو مل کر اس ملک کی بہتری کے لئے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہی ملک کی ہمارا آخری ٹکانہ اور ہماری آئندہ نسلوں کا بھی آخری ٹکانہ ہے سردار مہتاب احمد خان صاحب کے ایک بار پھر شکریے اور اس توقع کے ساتھ کے پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے آج کے اس خصوصی جرگے سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ